اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیرہیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاکڈون کی وجہ سے سٹوڈنٹس کا سٹڈیز کا بہت زیادہ حرج ہوا آپ کی ریگلر کلاسز نہیں ہو سکیں اسی بات کے پیشن نظر آپ کے جو متلکہ بورز ہیں انہوں نے آپ کا سمارٹ سلیبس دیا ہے تاکہ آپ کے سلیبس کو شورٹ کر دیا جائے اور سٹوڈنٹس کے لیے پیپرز کی پریپریشن بہت ایزی ہو جائے بس بورٹ کی طرف سے آئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو اس سال کے ایکزامز میں یعنی 2021 کے ایکزامز میں آپ نے سکپ کرنا ہے سلیبس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح کرتی چلوں کہ بے شک کہ آپ کا سلیبس تو سمارٹ کر دیا گیا ہے شورٹ کر دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف آپ کا جو پیپر آئے گا وہ کنسپچول پیپر ہوگا آپ لوگوں کو اپنا جو سلیبس دیا گیا اس کو بہت دھیان سے یاد کرنا پڑے گا اور چھوٹے چھوٹے جو کوسٹنز آئیں گے جو ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو انڈرلائن کر کے ذہن نشین کرنی پڑیں گی تاکہ جو شورٹ کوسٹنز یا جو ایم سی کیوز دیے جائیں وہ آپ لوگ ایزیلی سالف کر سکیں کیونکہ پہلے آپ کے جو شورٹ کوسٹنز آتے تھے وہ کبھی جو بک کے اینڈ پر مشک دی جاتی ہیں انتہانی مشک اس میں سے بھی آ جاتے تھے لیکن اس طرح جو کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ شورٹ کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کا پیپر بھی کنسپچول ہوگا ہے یعنی وہ پہلے کی طرح بنے بنائے کوسٹنز نہیں آئیں گے کوسٹنز تو بے شک پہلے اسی بک میں سے لیے جاتے تھے آپ بھی اسی بک میں سے لیے جائیں گے لیکن ان کی جو ایک عبارت ہوگی یا کوسٹن پوچھنے کا جو انداز ہوگا وہ بدل دیا جائے گا تو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے یہ ٹاپک سیار کرنے ہیں تاکہ پیپر میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی دکت نہ ہو جو کوسٹنز دیے جائیں آپ لوگ سمجھ کے ان کے آنسر کر سکیں تو چلے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے سٹارٹ کرواتی ہوں چپٹر نمبر ون سے جو کہ ہے برسکیت میں مسلمانوں کی تعلیم یہاں پہ آپ نے پیج نمبر ون پہ جائیں تو تعارف مکتب اور مدرسہ یہ والا آپ لوگوں نے کرنا ہے پھر یہ ٹاپک آپ نے پیج نمبر تھری پہ فرسٹ پیراغراف تک کرنا ہے ایسے مدارس قائم تھے یہاں تک یہاں اپنے فرسٹ پیراغراف تک یہ والا ٹاپک کرنا ہے مکتب اور مدرسہ کا اس کے بعد نیکس پیج پہ اگر ہم موف کریں تو مکتب مدارس اور جامعات کی تعریف آپ نے کرنی ہے پھر آگے مسلم مفقرین کی تعلیمی خدمات اگر دیکھیں تو آپ نے صرف دو ایسے مفقرین ہیں جن کے آپ نے ٹاپک سیارک نے ان کو بھی ہاف کر دیا گیا ہے امام غزالی کی تعلیمی خدمات اگر دیکھیں تو صرف ان کے تعلیمی تصورات اور مقاصد تعلیم آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں نیکس ٹاپک ہے ابن خلدون تو اس میں سے بھی آپ نے ان کے تعلیمی تصورات اور مقاصد تعلیم یاد کرنے ہیں یہ ٹاپکس دو مسلم مفقرین کی تعلیمی خدمات والے آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد آگے برسگیر میں نظام تعلیم کے نمائی پہلو میں سے آپ نے ابتدائی تعلیم کا نصاب سانوی تعلیم کا نصاب آلہ تعلیم کا نصاب اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آلہ تعلیم کے نصاب کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے تو پہلا دور دوسرا دور اور تیسرا دور یہ تینوں آپ نے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ نیکسٹ پیج پہ درس نظامی کی خصوصیات یہ آپ لوگوں نے کرنی ہیں پھر اسی پیج پہ لاسٹ میں جو تدریسی طریقے ہیں کہ برسگیر میں تعلیم کے کون کون سے طریقے رائش تھے تدریس کے حوالے سے یہ والا ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے ابتدائی تعلیم میں تدریس کیا تھا پھر آگے سانوی اور آلہ تعلیم میں تدریس کیا تھا پھر نیکسٹ پیج میں منٹوریل سسٹم تک یہ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے یہ جائزہ اور نظم نصف پولا ٹاپک آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنا یہ فرسٹ چپٹر کا کورس ہے آپ کے اس سال کے امتحان کیلئے نیکسٹ اگر ہم سیکنڈ چپٹر کی طرف بڑھیں جو کہ ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم تو اس میں تعرف آپ نے نہیں کرنا ایسٹنیا کپنی کی تعلیمی پولیسی آپ لوگوں نے نہیں کرنی آپ نے کرنے ہیں تین ٹاپک چارٹر ایکٹ ووڈز ڈسپیچ اور سارجنٹ رپورٹ یہ تین ٹاپک آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے بڑھنا ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات اور اس میں آپ نے تحریک دو ہی تحریکیں ہیں تحریک دیپند اور تحریک علیگر تو آپ نے تحریک دیپند کے اسباب اور خصوصیات تیار کرنی ہے اور پھر تحریک علیگر کے مقاصد اور سید احمد خان کی تعلیمی خدمات یہ دو ٹاپک آپ نے تحریک علیگر کے حوالے سے کرنے ہیں تحریک علیگر کی جو اثرات تھے وہ آپ نے تیار نہیں کرنے نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں چپٹر نمبر 3 کی طرف جو کہ ہے پاکستان کی تعلیمی پولیسیاں اور منصوبے یہاں پہ پیج نمبر 1 جو ہے چپٹر کا جو کہ یہاں پہ 48 سیریل نمبر اس کا چال رہا ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا قومی تعلیمی پولیسیاں آپ نے پیج نمبر 50 پہ تعلیمی کانفرنس کرنی ہے 1947 کی 1947 کی تعلیمی کانفرنس اور اسی کی تعلیمی کانفرنس میں جو تعلیمی کمیٹیاں بنائی گی تھیں وہ کیوں بنائی گی تھی تعلیمی کمیٹیوں کا قیام کی عمل ملائے گیا اور ان کمیٹیوں کے سورت کیا کیا ذمہ داریاں ان کو دی گئے تھی یہ ٹاپک آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے قومی تعلیمی کمیشن 1969 بارا ٹاپک کرنا ہے قومی تعلیمی پولیسی 1970 قومی تعلیمی پولیسی 1972 تا 80 اور قومی تعلیمی پولیسی 1998 تا 2010 یہ پولیسیز آپ نے کرنی ہے یعنی اس چپٹر میں آپ نے دو تعلیمی پولیسیز سکپ کر دینی ہے باقی ساری آپ نے تیار کرنی ہے پھر اگر بڑے ہم چپٹر نمبر 4 کی طرف جو کہ پاکستان کی تعلیمی مسائل کے حوالے سے ہے تو یہاں پہ آپ نے خونگی کی تعریف یاد کرنی ہے خونگی سے کیا مراد ہے اچھا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں خونگی الگ چیز ہے اور نا خونگی الگ چیز ہے ایسا نوکہ کسٹن آئے خونگی کا تو آپ اس میں آنسر نا خونگی کا کر دیں آپ نے خونگی کو ہی بیان کرنا ہے خونگی سے کیا مراد ہے اور پاکستان میں نا خونگی کی کیا وجوہات ہیں یہ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے دوسرا ٹاپک ہے تعلیم نصوہ کے حوالے سے تو آپ نے صرف تعلیم نصوہ میں کمی کی وجوہات یہ والا ٹاپک یاد کرنا ہے نیکسٹ نظم و ضبط میں کمی کی کیا سباب ہیں اور میارے تعلیم سے کیا مراد ہے اور پاکستان اب میارے تعلیم سے کیا مراد میں میارے تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل بھی آئے گا اور پھر پاکستان میں ترکے مدرسہ کی وجوہات کیا ہیں یہ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے پھر پاکستان میں ترکے مدرسہ کی کیا وجوہات ہیں پیج نمبر 77, 78 اور 79 ٹوٹل یہاں پر 7 وجوہات دی گئے ہیں یہ 7 کی 7 وجوہات آپ نے کرنی ہے اور ترکے مدرسہ پر کابو پانے کے اقدامات یہ والا ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے اور پھر لاسٹ ٹاپک جو اس چپٹر کا آپ کریں گی وہ ہوگا ترکے مدرسہ پر کابو پانے کے اقدامات یہ ٹاپک آپ نے کرنا ہے اس کے بعد لاس جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 5 کو اگر ہم دیکھیں تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار تو آپ نے جو سب سے پہلا ٹاپک ہے پیج نمبر 89 پر صوبائی محکمہ تعلیم یہ والا ٹاپک تیار کرنا ہے اس کے بعد صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داریاں فرائض اور اختیارات کے ہیں ساتھ ہی نیچے یہ ٹاپک ہے یہ والا آپ نے تیار کرنا ہے یہاں پہ تقریباً اس کے 8 ٹاپک ہیں 8 پوائنٹس بنائے گئے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد نیکس ٹاپک آپ نے پرائیوٹ تنظیموں کا کرنا ہے جس میں زیادہ تر نصاب کی حوالے سے بتایا گیا کہ کون کون سی ایسی تنظیمیں ہیں جو نصاب کی تدوین کر رہے ہیں نصاب کی اشارت کر رہی ہیں پھر نیکس زلی صدر پر تعلیمی انتظام اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اگلا ٹاپک ہے یونمورسٹی کی تعلیم یہ والا آپ نے کرنا ہے اور نصاب اور تدریسی مماد کو سکپ کر دینا ہے پھر شعبہ تدوینی نصاب وفاقی وزارت تعلیم والا آپ نے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ نیکسٹ پیج پہ ہے صوبائی بیوروز تدوینی نصاب وہی شعبہ تدوینی نصاب صوبائی بیوروز صوبائی دفاتر جو ان کو آپ نے سکپ کر دینا ہے پھر ٹیکسٹ بک بورڈ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ سے کیا مراد ہے اور ٹیکسٹ بک بورٹ جو ہے وہ کتنے مرائل میں نصاب کو شائع کرتا ہے اس کے بعد سٹاف ڈویلپمنٹ والا ٹاپک ہے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ کالجز آف ایڈوکیشن گورنمنٹ کالجز پرائیلیمنٹری ایڈوکیشن پرائیوٹ تنظیمیں ان کو چھوڑ کے آپ نے بڑھنا ہے پیج نمبر 99 کی طرف اور یہاں پہ امتحنات والا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے کرنا ہے کہ امتحنات کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو امتحنات ہے آپ کا سمارٹ سلیبس جو آپ نے دو ہزار اکیس کے امتحنات کے لیے تیار کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اگر اس میں سے آپ کا کوئی کوئی سین ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر دیں میں آپ کو آنسر کر دوں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ